ایک شخص عضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں تھوڑے وقت میں زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہوں امیر ہونا چاہتا ہوں کیا کوئی ایسا عمل ہے ایسی دعا یا ایسا راستہ ہے جس میں میں کم زحمت میں اور کم وقت میں زیادہ دولت کما سکوں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں تو عضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص آسماء کو دیکھ اس نے جیسے ہی آسماء کو دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس نے کہا اے امیر المومنین کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھو یہ چاند انسانوں کے لئے رحمت کامیابی شہرت اور دولت کی نشانی ہے یاد رہے جب رجب کا چاند آسماء پر نمودار ہوتا ہے تو میکائل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لئے خوش خبری ہے اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شابان کا ہے اس بارے میں مزید فرمایا کہ یاد رکھو جب شابان کا چاند آسمانوں پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میکائل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو اس لمحے میں جو کوئی بھی مانگے اسے عطا کرنا اے شخص اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کم زہمت میں تم دولت مد ہو جاؤ تو تم بھی شابان کا چاند دیکھ کر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ پاک میکائل علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور کر دے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمہارے لئے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یاد رہے بعض اوقات اللہ کے ہاں خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے اس لئے چاہئے مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اس لئے جانے سے بھلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ